اسلام علیکم ویلکم بیک تو سوپر لرننگ اور سوپر لرننگ کی پلائر فارم سے آج سے ہم آر کی دیکسر میں ہاؤس پلین وغیرہ ڈروہ کرنا سیکھیں گے دائمینشنز آج میں فرسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا ایک سنگل بیڈ 20 فیٹ بائی 20 فیٹ کا ایک ہاؤس پلین جس میں ایک ہمارے پاس بیڈروم ہے ایک کچن ایک بات اور ایک حال ہے میں بیگنر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈورز کو ڈراؤ کرنا اور ایڈ کرنا اس پلین میں سیکھیں گے اس کے بعد وینڈوز ایلیویشن اور سیکشن وغیرہ بھی ہم ان ویڈیوز میں سیکھیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے یہاں پر میں یونٹ سیٹ کروں گا یوں اینٹر کر رہا ہوں اور کیونکہ ہم انچیز اور فیٹ میں کام کر رہے تو ہم یہاں سے ارکیٹیکشل سیٹ کریں گے پریسیزن سیٹ کرنے کے بعد ہم انچیز اور اوکے پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں ایک سب سے پہلے یہ ایکسٹرنل وال بناؤں گا جو 20 فیٹ پر 20 فیٹ ہے اور میں یہاں پر ایل انٹر کیا یہاں پر کلک کر کے میں نے رائٹ سائٹ پر اوٹھو آپ آن کر لیں اور رائٹ سائٹ پر آپ 20 فیٹ کا سائن آپ نے ساتھ میں ضرور ڈالنا انٹر کریں نیچے کی جانب ڈریک کریں اگن 20 فیٹ انٹر اور واپس لیفٹ سائٹ پر بھی 20 فیٹ انٹر اور اوپر کی جانب جا کر اس سے ملا دیں 20 فیٹ آپ ڈیمنشن دیل سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہاؤس پلین کی جو آپ ایکسٹرنل وال کی جو لائنز ہیں وہ ڈراؤنس ہوتی ہیں اب آف سیٹ کریں گے ہم اس کا آف سیٹ آف سیٹ کس کا کرنا ہے ہم نے ایکسٹرنل وال کی جو ایکسٹرنل وال کی جو تھکنس ہوتی ہیں وہ 9 انچز ہوتی ہے depend کرتا ہے آپ کے requirement پر بٹ میں یہاں پر 9 انچز کا آف سیٹ دوں گا 9 انچز کا سائن میں نے انچ کا ڈالا ہے اور انٹر کیا یہاں سے میں ایک آف سیٹ لے لیتا ہوں یہاں سے آف سیٹ لے لیتا ہوں یہاں سے آف سیٹ لے لیتا ہوں اور یہاں سے ایک آف سیٹ لے لیتا ہوں next ہم اس پلین میں bedroom ہے اور bedroom 10 feet by 6 inch ہم یہاں سے offset لیں گے right side پر تو ہم نے یہاں پر o enter کیا o enter کرنے کے بعد ہم 10 feet 6 inches enter کریں گے اور یہاں سے offset right side پر لیں گے اس کے بعد ہم again offset لیں گے اور internal wall internal wall اس کی 4 inch بھی آپ رکھ سکتے ہیں 6 inch بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر 6 inch رکھ رہا ہوں انٹر اور اس کو میں right side پر لیں کر آتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں بات کی بات کر لیتے ہیں تو بات کے لیے میں 4 feet کا offset لینا ہے o enter enter کرنے کے بعد ہم 4 feet enter اور یہاں سے ہم right side پر لیں گے اس کا بھی ہم offset لیں گے o کیونکہ internal wall ہے تو 6 inch enter کیا click کر کے میں نے right side پر لیایا اس کے بعد ہم یہاں پر یہ 10 feet کی line سے یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں external wall آ رہی ہے اسے ہم draw کریں گے اس کے لیے again offset 10 feet enter اور یہاں سے client نیچے کی جانب again space bar سے offset کو repeat کیا 6 inch اور enter اور یہ click کر کے drag کیا تو یہ ہمارے پاس basic جو ہماری walls ہے external اور internal بن چکی ہیں یہاں پر میں trim کروں گا tr double enter کیا میں نے اور یہ والا part میں نے trim کر دیا یہ والا part میں نے trim کر دیا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ plan بن چکا ہے اس کے بعد next اگر ہم بات کریں تو doors ہمارے پاس یہاں شو ہو رہے ہیں اور doors کے size کی بات کریں تو bedroom کا جو door ہے اس کا size ہم رکھیں گے 3 feet اور جو بات ہے وہ 2 feet 6 inches اسی طرح kitchen کا بھی 2 feet 6 inches اور 4 feet کا ہم main جو door ہے اس کا size ہم رکھیں گے depend کرتا ہے آپ کی requirement کیا ہے آپ اس حساب سے door کا size رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے offset لیں گے 3 feet کا 3 feet کا کیوں 3 feet کا ہم سب سے پہلے door یہاں پر بنائیں گے اپنے bedroom کا تو میں نے یہاں پر ایک offset لے لیا یہاں پر میں trim کروں گا tr single enter آپ کریں اس area کو select کریں selection کے بعد enter اور یہ والا part trim کر دیں اور یہ والا part trim کر دیں تو یہ ہمارے پاس door provide ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے بات کا kitchen کا door provide کرنا ہے تو اس کے لیے again offset 2 feet اور 6 inches ہم یہاں پر رکھیں گے اس کا offset یہاں پر click کر کے drag کر دیا یہاں پر بھی میں نے click کر کے drag کر دیا یہاں پر میں trim کروں گا tr single enter کر رہا ہوں اور ان دونوں کو یہاں پر میں select کر رہا ہوں selection کے بعد enter یہ والا part trim کر دیں اس کے بعد یہ والا part trim کر دیں یہ part trim کر دیں آپ اور یہ جو اپنے door بنایا یہ بھی trim کر دیں یہ part بھی trim کر دیں تو یہ آپ کا یہ kitchen کا door اور washroom کا door جو بات کا door ہے وہ بھی یہاں پر create ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر main جو door ہے وہ create کریں گے 4 feet کا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے again offset لینا ہے enter enter اور 4 feet enter کریں گے انٹر کرنے کے بعد اس لائن کھوم یہاں رائٹ سائٹ پر لے آئیں گے اور یہاں پر ہم trim کریں گے tr enter single enter کیا میں نے یہاں پر اور اس ایڑیا کو select کر کے آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ والا part مجھے نہیں چاہیے یہ والا part نہیں چاہیے اور یہ والا part بھی مجھے نہیں چاہیے اب یہاں پر میں extra جو ہماری lines ہیں وہ میں یہاں سے delete کروں گا یہ جو wall کے inside پر ہے آپ کو یہ lines نظر آ رہی ہیں یہ میں trim کروں گا سو ہم انہیں trim کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک سیمپل ساؤس plan single bed بن چکا ہے اور اس کے بعد آپ hatching apply کرنے اچ انٹر اچ انٹر کرنے کے بعد میں والز میں hatching apply کر دوں گا یہاں سے آپ کا hatching select کریں کوئی بھی hatch آپ select کر لیں جو depend کرتا ہے آپ کی کیا requirement ہے اوکے پر click کریں اور یہاں سے add big point اور انٹر کریں گے اور اوکے کریں گے تو یہ آپ کی hatching یہاں پر ہو چکی ہے اگر آپ hatching کے بارے میں نہیں جانتے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ دے دوں گا hatching پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful لائے گئے اگر ویڈیو اچھے لگیا تو like ضرور کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ السلام وارک